بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو جس درخت کو پوری دنیا صحابی درخت کہتی ہے پیارے دوستو دراصل واقعہ یہ ہے کہ نو سال کی عمر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے بسرہ روانہ ہوئے جورڈن پہنچ کر ان کے کافلے نے ایک جگہ آرام کیا جہاں پر یہ درخت موجود تھا جسے آج صحابی درخت کے نام سے جانا جاتا ہے پیارے دوستو عرب کی تیز دھوپ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اس درخت نے اپنی شاکھیں پھیلا دی اور سایا دیا پیارے دوستو یہ درخت بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شمار ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تب سے لے کر آج تک پوری دنیا نے اس درخت کو صحابی درخت کہنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے برکت سے یہ درخت آج بھی ویسا ہی ہرا بھرا ہے اور جو کی آج بھی جورڈن میں موجود ہے پیارے دوستو سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی